جب اونٹ کا پیر کٹا گیا تو اس کی چیخ و پکار ارش تک جا رہی تھی اونٹ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ آسمان کی طرف مو کر کے صدائیں دے رہا تھا اسے پتا تھا کہ یہاں کسی سے بھی رحم کی امید نہیں ہے کوئی میری مدد نہیں کرے گا اس لیے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اسے معلوم ہے کہ حقیقی مددگار صرف وہی ہے میرا رب العالمین دوستو اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو بناتے ہوئے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کیونکہ تین دن پہلے ایک ایسا دل دہلانے والا واقعہ ہوا ہے جس نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی ہے ظلم کی انتہا کر دی ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک ہے لوگوں کو ہسانا لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے آنسو شاید نہ روک پائیں اس لیے معذرت لیکن ایسے ظلم پر خاموش رہنا ظلم کی حمایت کی دلیل ہے اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو بول تو سکتے ہیں تو اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ سانگھر زلے کے منگلی تھانے کی حد میں ایک وڈیرے کی زمین میں ایک اونٹ داخل ہوا اونٹ شاید گھاس کی تلاش میں داخل ہوا تھا تو وڈیرے نے اونٹ کی ایک ٹانگ کٹوا دیے کلہاری کی مدد سے دوستو یہ بتاتے ہوئے بھی میرا دل کانپ رہا ہے لیکن اس ظالم کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا دوسری جانب اونٹ کے مالک سومر نامی شخص اونٹ کی کٹی ہوئی ٹانگ لے کر پریس کلپ پہنچا اور بتایا کہ پولیس باس اور وڈیرے کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر رہی اور پولیس نے اپنی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے افسوس کی بات ہے کہ پولیس والوں کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے کیا انہیں مرنا نہیں ہے اور جب خدا کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں کیا جواب دیں گے کیا وہاں یہ وڈیرے ان کی مدد کو آئیں گے وہاں تو ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے چند افراد تھے لیکن سزا پوری قوم کو ملی حضرت صالح علیہ السلام کی پوری قوم تباہ و برباد کر کے ختم کر دی گئی کو بھی اللہ سزا دیتا ہے جب اونٹ کا پیر کٹا گیا تو اس کی چیخ و پکار عرش تک جا رہی تھی اونٹ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ آسمان کی طرف مو کر کے صدائیں دے رہا تھا اسے پتا تھا کہ یہاں کسی سے بھی رحم کی امید نہیں ہے کوئی میری مدد نہیں کرے گا اس لیے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اسے معلوم ہے کہ حقیقی مددگار صرف وہی ہے میرا رب العالمین دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور ظالم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اجازت دیں اللہ حافظ